امام مالک سے بوقت مرک پوچھا گیا تھا کیفتہ جدو نفس کا کیا حال ہے آپ کا فرمائے اقبض بین اولیاء اللہ اللہ کے ولیوں کے درمیان میں میری روح قبض ہو رہی چاروں طرف شاگرد بیٹھے دی اِن لَمْ يَكُنِ الْعُلَمَاءُ وَاتْتُلَبَاءَ اَوْلِيَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَهُمْ وَلِي اِلَّا اَن يَكُونَ ذَرْوَلِي فرمایا اگر علماء اور اولیاء بھی خدا کے دوست نہیں تو پھر کوئی اور دوست نہیں ہو سکے گا اللہ اکبر دیکھئے بیان العلم لے ابن عبدالبر وفات کا قصہ مالک کا جاں ملئے میرے نیک بندوں میں سبحان اللہ اور یوسف علیہ السلام کو جب مصر کا اقتدار ملا پیغمبر باپ اور خاندان شام سے آیا اور سب خوشیہ نصیب ہوئی تو کیا کہا انتوالیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحکنی بسوالی مجھے نیک لوگوں میں ملا لیجئے اور سلیمان کو جو اتنا بڑا تاج و تخت دیا گیا انس اور جن اور تیور ان کے مسخر دے عصار نظام عالم کو ان کا تابع کیا گیا تو سلیمان نے کیا دعا کی نیک لوگوں میں مجھے بھی رکھ لیجئے آہا ہا خواجہ خواجہ گا نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء کا پہلا خلیفہ دنیا کے اندر امیرِ علا سنجری جنہوں نے خواجہ صاحب کے ملفوزات فوائد الفوات کے نام سے جمع کیے یہ امیرِ علا سنجری خواجہ صاحب کی خدمت میں آنے سے پہلے دہلی کا مشہور شرابی تھا خواجہ صاحب کے پاس بھی آتا تھا بیٹھتا تھا لیکن جب خواجہ صاحب سے فارق وچھتا تھا تو دم دبا کے اور جو کرنا تھا وہی کر لیا مجلسِ واس تو تعدیر رہے گی لیکن یہ ہے میں خانہ ابھی پی کے چلے آتے ایک دن دہلی میں زہر کی نماز دیر سے ہوتی تین ساڑھے تین بجے خواجہ صاحب بھی اٹھے آئے وضو کرنے اور یہ بھی مسمع پندار شراب میں دوت وضو خانے کی طرف آ رہا ہے خواجہ صاحب کی نظر پڑ گئی خواجہ صاحب سمجھ گئے وہ تو کامل بندے تھے کہ یار تو کچھ پی چکا ہے اس کو بھی یقین ہو گیا کہ خواجہ صاحب نے مجھے تار لیا ہے تو شروع ہو گیا ہے چیخ پڑا کیا شیر کہیں اس حالت میں خواجہ کو دیکھ کے شیر پڑے سالہاں باشد کے ماں ہم صحبتیں کتنے سالوں سے میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں سالہاں باشد کے ماں ہم صحبتیں عز صحبت ہاں اثر بودے کو جاست آپ کی صحبت کا کوئی اثر ہی نہیں زہد شما فس کس دلی ماں کم نہ کر فس کے ماں یاں بہتر زہد شما آپ کی ولایت نے تو میرا دل دویا نہیں یہ میرا فس کیا آپ کی ولایت اور زہد سے تکڑا لگ رہے سالہاں باشد کے ماں ہم صحبتیں عز صحبت ہاں اثر بودے کو جاست اور زہد شما فس کس دلی ماں کم نہ کر فس کے ماں یاں بہتر زہد شماست خواجہ صاحب نے دے کے بغیر کہا مطرس صحبتیں انشاءاللہ اثر ہی دارت ڈر نہ نہیں صحبت کام دکھائے گی بس آج کی دن مکمل تو بنصیب ہو گئی اس ایک جملے میں فدخلی فی عبادی استاذ گرامی قدر حضرت بنوری سے بارہا سنا جب حضرت کے دور حدیث کا سال تھا اور مولانا انور شاہ سے بہت علیل ہو گئے اور حکیم نے تجویز کیا کہ چند مہینے کے لیے دیوبند اور فضا چھوڑ کر کشمیر ترشیف لے جائے اسباق شروع ہو چکے تھے لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا شاہ صاحب روانہ ہو گئے تو دیکھا تو مولانا یہ سب بنوری دور حدیث میں یہ سال ہے انہوں نے بھی بستر باندھا تو شاہ صاحب نے کہا آپ کا دورہ ہے آپ کہاں جا رہا ہے کہاں دورے بہت ہوں گے لیکن انور شاہ کی خدمت پھر نہیں مل سکی شاہ صاحب نے اجار دیئے ٹھیک ہے چلے چلے آپ ساتھ فرمایا شاہ صاحب کے خدمت کرتے کرتے ایک رات مجھ سے پوچھا کیا چاہیئے مولی صاحب کہاں تمام علوم و فنون میں بہت کمزور ہو شاہ صاحب نے کہا کوئی گبرانے کی بات نہیں جب صبح ہوئی ہر کتاب میں ایک سبق پڑھایا ہر کتاب میں اور فرمایا اب اس کتاب کی شرح لکھ سکو گئے حضرت نے فرمایا تاجب کی بات یہ ہے کہ چند دنوں میں وہ کتاب یاد ہو جاتی ہے پوری کی پوری صحبتی اثری دارت نیکوں کی مجلس کی نیکی مسلم آئے فدخلی فی عبادی جاں ملی ہے میرے نیک بندوں میں ودخلی جنتی اور داخل ہو میری جنت میں جنت جانے سے پہلے نیکوں کی مجلس اختیار کرنے اور برے لوگوں سے بچو آس بدم آجا آ نیک حد آر بند آآ آر بند آ رو آم